سوال یہاں یہ ہے کہ بے ایمانی چل رہی ہے پنجاب کے خلاف شڑی انتر کو پورے طریقے سے سکھ سماج سمجھے گا کہ بھئی یہ پنجاب کے خلاف کانسپیریسی ہے یہ پنجاب کے خلاف ساجش ہے کہ اگر کوئی یہاں پاکھنڈ فیلاتا ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو بی جے پی آر ایس سمرتھن والی سرکار ہی آئے گی یا کچھ چینج آئے گا جو ہمیں سکھوں کو بدنام کرتے ہیں وہ کہ بھئی سکھ خالستانی ہیں تو وہ یہ بھی تو کہیں کہ بھئی سکھ اگر خالستانی ہیں اور ہندووں کا پارٹ ہے تو پھر ہندو بھی خالستانی ہیں ان لوگوں کے اندر بے ایمانی ہے یہ ادھورا نیریٹیو سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب پوری بات پہ آئیں گے تو یہ بھاگ کھڑے ہوں گے کیونکہ یہ ستھے کو سویکار نہیں کر رہے ہیں ان آرگینک طریقے سے ایک پنجاب کے اندر لائے جا رہا ہے جس سے شوشل کنٹرڈکشنز پیدا ہوں ساڈنال آج منوز سنگھ دوہن جو کی ہے ریانا تو آئے نے تے ایس لے کالتک سکتریت کھڑے نے انہا دے تے ہوروی ساتھی جڑے نے انہاں نے جڑا ہے جتھے دا شریف کالتک سامنا ملاقات کیتی ہے گالباد کار لینے کیسی مدہ جدے کر کے اج اتھے پہنچ کیتی گئی ہے جتھے دار صاحب بلنوں جڑی ہے کہ اگے انہاں دا جڑا ہے گالباد جواب دیتا گیا گالباد کر لیں ہاں جی سواگتہ پا جی بھائی جکھال صاحب واہ گر جی کی فتح ہاں جی ہاں جی سار کتھوں آئے جی تُس ہی تے کی اج پرپس کسی آنڈ دا دیکھئے میں ہریانا سے رہتک سے آیا ہوں اور ہمارے ساتھ بھائی چندر شہکھا راجاد راون جو بھیم آرمی کے چیف ہیں وہ ساتھ میں آئے ہیں اور ہم نے بھائی صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ دربار صاحب میں آئیں کیونکہ یہ گروہوں کی دھرتی ہے اور انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو قبول کیا اور آج آپ کی ملاقات سنگھ صاحب جتے دار گینی ہرپریٹ سنگھ جسے ہوئی اور بہت فروٹفل یہ بات چیت رہی کیونکہ آج جو بھائی چندر شہکھر جو من میں سوال تھے ان سارے سوالوں کا جو ہے جتے دار صاحب نے بہت تفصیل سے ان سارے سوالوں کا جواب کیا جواب تھے انہوں نے سوال کیا کہ بھئی ڈاکٹر امبیڑ کر سکھ کیوں نہیں بن سکے تو جتے دار صاحب نے سنگھ صاحب نے ان کو ایک کتاب بھینٹ کی کہ بھئی کیوں ڈاکٹر امبیڑ کر سنگھ نہیں سج سکے جو مل سنگھ جنے لکھی ہے گینی مل سنگھ جنے تو اس طریقے کے جتنے بھی سوال تھے ان کے کہ پنجاب کے اندر شیڈول کاسٹ میں سکھوں میں کیا کنفلکٹ کھڑا کیا جا رہا ہے تو سارے سوالوں کے جواب سنگھ صاحب نے دیئے اور ان کو پوری سنتوشتی ہوئی ان سارے سوالوں سے دیکھئے اس میں گاندھی اور نہروک کی یہ کانسپیریسی رہی ادروائز تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں سکھوں ایک نیریٹیو بلٹ کیا گیا کہ اس میں سکھوں کی گلتی تھی لیکن مل سنگھ جی نے اپنے بک کے مادھیم سے یہ سمجھایا ہے کہ نہیں سکھوں کی گلتی نہیں تھی یہ گاندھی اور نہروک کی کانسپیریسی تھی کہ اگر شیڈول کاسٹ جو ہے وہ اگر ڈاکٹرام بیٹھ کر سکھ بن جاتے ہیں تو پورا کا پورا انڈیا کا جو شیڈول کاسٹ ہے وہ اس مانوتا وادی دھرم میں سکھ دھرم میں آ جائے گا جس میں سب سنتوں کی بانی ہے اور سب جو ہے مانوتا کی بھلائی کے لیے جس میں کہا گیا ہے لکھا گیا ہے آپ ہندی میں بات کر رہے ہیں کیا آپ سکھ فیملی سے ہیں یا کہ کسی مطلی اور جاتی سے آتی ہیں دیکھئے میں ہندو جات پریوار میں میرا جنم ہوا تھا لیکن میں جیڑ میں رہا چار سال جات ارکشن کے سلسلے میں ہریانہ میں جہاں مجھے گروہ مہارات جی نے یہ سمجھ دی کہ ہمارا جو مول دھرم ہے وہ سکھ دھرم ہے اور میں پھر اپنے مول دھرم میں سکھ دھرم میں آ گیا تو اس وجہ سے ہم ہندی باشی ہریانوی باشی ہماری لینگویج ہے اس وقت جو اگر دلیتوں کی بات کریں ایسی بھائیچارے کی بات کریں دھرم پریورتن کی بات کریں اس وقت ہم بات کریں جب امیدگر جی جو ادھر آئے تھے لیکن وہ اس کے بعد بہت دھرم میں چلے گے اس وقت جو ہے بڑے پیمانے پر عیسائی دھرم میں لوگ جا رہے ہیں چاہے وہ ہندو ہیں چاہے وہ سکھ ہیں چاہے کسی اور جاتی کے ہیں اس کو کیسے لیتے ہیں اور اس کو آگے اس کے لیے کوئی بات چیت ہوئی ہے جتیدار صاحب سے دیکھئے برٹیش ٹائم میں بھی جو ہے اس بڑے پیمانے پر دھرمان طرن نہیں ہو رہا تھا جب انگریجوں کا راج تھا اب یہ انورگنک طریقے سے ایک فینومینا پنجاب کے اندر لائے جا رہا ہے جس سے شوشل کنٹرڈکشنز پیدا ہوں ادھر وائز کوئی نیچورلی جیسس کرائیسٹ کی سکھشاؤں سے پر بھاویت ہو کے کوئی عیسائی بنتا ہے کسی کو وہ دھرم پسند آتا ہے اس میں کسی کا کوئی مطبید نہیں ہے لیکن کسی کو لوب لالچ سے چمتکار دکھا کر اور چنگائیوں کے جھوٹے پروگرام کر کے اس طریقے سے اگر جو ہے یہاں لوگوں کو برمایا جاتا ہے گریب لوگوں کو بیکایا جاتا ہے تو اس پر جو ہے سبے سماج کو جو صحیح معنی میں جو کرشن ہیں ان کو بھی اس بات کا اتراج ہوگا کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ایون کرشنیٹی کی بھی بدنامی ہو یہ کہہ رہا تھا کہ جس سے ویدان صبح یا لوگ صبح میں ایک ایسا مت لانا چاہیے کہ جس سے کہ اگر کوئی کرشنیٹی یا کسی اور دھرم میں جاتا ہے تو اس کو کم سے کم نام چینج ہونا چاہیے آج کی اگر میں بات کروں کہ آج پورے پنجاب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایڈی کے جو ہے وہ ریڈ پڑ رہے ہیں پاسٹروں کے گھر اور اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے کیا ہو رہا کئی دیر سے اس کو انویسٹیگیشن کے لیے ریڈ پڑ رہا ہے لیکن نام ان کے جو ہندو دھرم میں ہیں وہ ہی ہے سکھ دھرم میں ہیں وہ ہی ہے یہ ہونا چاہیے میرے خیال میں کہ ایسای دھرم میں اگر وہ جاتا ہے تو اس کا نام بھی چینج ہونا ہے تاکہ پتا چل سکے کہ یہ سکھ نہیں ہے یا ایسای دھرم میں اس نے پرورتن کرتا ہے میرا اس میں پرسنل ہی یہ ہے کوئی بولے رام رام کوئی خودائے کوئی سیونگو سیہا کوئی اللہ نام کا جگڑا نہیں ہے ویر جی نام تو کوئی کچھ بھی رکھ لے سوال یہاں یہ ہے کہ بیمانی چل رہی ہے پنجاب کے خلاف اور جو کیول نام نام صحی کرنے سے بھی جو آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ نام صحی بھی کر لیے جائیں کہ کرشن کرشن ہی نام رکھیں اس سے بھی یہ مدہ سلجنے والا نہیں ہے یہ مدہ تو تب سلجے گا جب اس شڑی انتر کو پورے طریقے سے سکھ سماج سمجھے گا کہ بھئی یہ پنجاب کے خلاف کانسپیریسی ہے یہ پنجاب کے خلاف ساجش ہے اور اس میں جب ہم لوگ سمجھیں گے تو ہی اس کا سمادان ہوگا دیکھئے رکے گا اس طریقے سے اس میں چھوٹے چھوٹے کئی پریयوگ کرنے پڑیں گے کہ جیسے پنجاب کے اندر یہ مجبوط کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی یہاں پاکھنڈ فیلاتا ہے تو اس کے خلاف فائی آر درج ہو جیسے مہاراشترا کے اندر یہ قانون ہے کہ اگر کوئی پاکھنڈ فیلائے گا تو اس کو جو ہے جیل میں ڈال دیا جائے گا جیسے دیرندر جو شاستری ہے جو باگشور دام کا جو چیف ہے ابھی اس نے مہاراشترا کے اندر اپنے پرچار پرسار کرنا شروع کیا جو منٹلسٹ کرتے ہیں اور لیکن وہ اس منٹلسٹ کی جو ودا ہے اس کی جو ودیہ ہے اس کا جو غلط پریوگ کر کے اور وہ لوگوں کو بھرما رہا تھا تو وہاں اس چیز کو جب ریشنلسٹ سوسائیٹی نے ایکسپوز کرنا شروع کیا اور اس کے خلاف جو مہاراشترا کے اندر ہیں ان قانونوں کا صدوپ یوگ جو ہے ہمیں پنجاب میں ہریانہ میں کرنا پڑے گا تو اس طریقے سے یہ ایک چھوٹے چھوٹے جو ہے ایگزامپل جو ہے ہم لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ اگر یہ ہو تو جو ہے پنجاب کے اندر کرشنیٹی کو روکا جا سکتا ہے اس کرشنیٹی کو جو صحیح معنی میں کرشنیٹی نہیں ہے بلکہ پاکھنڈ ہے جی منو جی آپ نے ہندو ترم کے درم کے بابا جی کی بھی بات کی لیکن دوسری اور چنڈی گھڑ میں سوامی ہتیشوار جی کا ایک بیان ساتھی جو ہندو لوگ جو سکھ ہے وہ ہندووں کا حصہ ہے کہ ہندو بھی کڑا پہنتے ہیں سکھ بھی کڑا پہنتے ہیں اور سکھ جو ہے وہ کیسہ داری ہندو ہے کیسے دیکھتے اس بیان تو پھر ان ہتیشوار جو مہاراج ہیں ان کو یہ کہنا چیئے کہ بھئی پھر تو ہندو بھی خالصتانی ہیں بھئی اگر سکھی جو ہے جو ہمیں سکھوں کو بدنام کرتے ہیں وہ کہ بھئی سکھ خالصتانی ہیں تو وہ یہ بھی تو کہیں کہ بھئی سکھ اگر خالصتانی ہیں اور ہندووں کا پارٹ ہے تو پھر ہندو بھی خالصتانی ہیں خالصتان جو راج مانگا جا رہا ہے پھر ہندو لیکن دکت کیا ہے بھائی صاحب ان لوگوں کے اندر بے ایمانی ہے یہ ادھورا نیریٹیو سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب پوری بات پہ آئیں گے تو یہ بھاگ کھڑے ہوں گے کیونکہ یہ ستے کو سویکار نہیں کر رہے ستے یہ ہے کہ سکھ قوم ایک وکری قوم ہے سکھ دھرم ایک وکرا ریلیجن ہے اور ہم لوگ جب تک وکرے رہیں گے تب تک گروہ مہراج کی طاقت ہمارے ساتھ رہے گی دیکھئے یہ چھوٹے چھوٹے بریکر تو آئیں گے لیکن جس یوجنا کے ساتھ کرشن مشنریز یہاں کام کر رہی ہیں وہ ان چیزوں کو کچھ نہیں مانتی ای ڈی کی ریڈ کو یا چھوٹے موٹے انسٹینسز کو وہ ایک بہت بڑی مومنٹ ہے جو کرشنیٹی کے پنجاب کے اندر لائی جاری ہے تو اس کے لیے کیول ای ڈی کی ریڈ سے کام نہیں چلے گا اس کے لیے پورا ہولیسٹک ویزن ہمیں بنانا پڑے گا پوری یوجناہیں تیار کرنی پڑیں گی تب جا کے یہ لوگ رکیں گے ادروائز یہ رکنے والے نہیں ہیں دیکھئے اس میں آج بھائی چندر شہکر راون جی جو دربار صاحب میں آئے اور آپ نے ماتھا ٹکا تو یہ ایک طریقے سے جہاں ہم لوگ رک گئے تھے نا کہ ڈاکٹر امبیڑ کر سکھ نہیں بن سکے اور وہ بودھی میں چلے گئے تو یہ اور وہاں جہاں سکھوں کو بدنام کیا گیا کہ ڈاکٹر امبیڑ کر صاحب سکھ اس لیے نہیں بنیں کیونکہ اس میں سکھ لیڈرشپ کی گلتی تھی آج بھائی چندر شہکر راجات جی نے یہ بات سمجھ لی ہے اور انہوں نے وہ بک بھی جو اہل لی ہے کہ ڈاکٹر امبیڑ کر سکھ کیوں نہیں بن سکے جو مل سنگھ جی نے لکھی ہے انہوں نے کہا کہ میں اس کتاب کو ہندی ٹرانسلیشن نہیں اس کی پڑھوں گا میں میں اس کتاب میں پنجابی سکھوں گا گرمکی سکھوں گا اور پھر میں اس بک کو پڑھوں گا تو یہ جو متبہد جو ایجنسیز کے مادیم سے جو سکھوں میں شیڈول کاسٹ میں جو کھڑے کر کے سکھی کو کمجور کرنے کی جو کوششیں جو ہے کی جا رہی ہیں رس ایس کے مادیم سے میں سمجھتا ہوں کہ بھائی چندر شہکر راجات چونکہ آج یہاں آئے ہیں تو اس وجہ سے ان کوششوں کو کافی حد تک جھٹکا لگے گا اور ایک صحیح نیریٹیو جو ہے پورے انڈیا کے اندر چلنا شروع ہوگا ایک حریانہ میں جیسے اس وقت بی جے پی کی سرکار ہے آپ کیسے سمجھتے ہیں دو ہزار چوبیس میں جو ہیں الیکشن آنے والی ہے بہت بڑا بینڈیٹ ہوتا ہے لوگ دیتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں یہ بی جے پی آر ایس ایس مرکھن والی سرکار ہی آئے گی یا کچھ چینج آئے گا کچھ کرانتی آئے گی دیکھئے کرانتی تو اب تک بہت پہلے آ چکی ہوتی اگر ای وی ایم مشینوں میں گڑ بڑنا ہوتی تو تو یہ ای وی ایم مشینوں کے تھرو ہی یہ آج اس دیش پر حکومت کر رہے ہیں ادر وائز آپ سروے کر لیجئے ایک بھی آدمی بی جے پی کو ووٹ دے کے راجی نہیں ہے گاؤں میں آپ سروے کر لیجئے یہاں جتنے بھائی کھڑے ہیں ان میں سروے کر لیجئے لیکن جہاں پوری دنیا میں ای وی ایم مشین بڑی بڑی ڈیموکریسیز میں نہیں ہے امریکہ میں نہیں ہے وہ تو بھارت سے کافی وکسٹ کنٹری ہے ہر مائنے میں ٹیکنولوجی میں جاپان میں نہیں ہے انگلینڈ میں نہیں ہے فرانس میں نہیں ہے یوروپین یونین کے کسی کنٹری میں نہیں ہے تو بھئی انڈیا کے اندر اس ای وی ایم کی کیا جرورت ہے لیکن ای وی ایم کے تھرو ای وی ایم میں ٹیمپرنگ کر کے یہ لوگ حکومت میں بنے ہوئے ہیں تو کرانتی تو اس دیش میں آ چکی ہے ای وی ایم کو آپ ہٹا دیجئے پھر اس کا حل کیسے ہوگا ہے کہ ای وی ایم تو ابھی بھی چل رہی ہے اسی سے ہی ووٹنگ ہو نہیں ہے اس کا حل جو ہے یہی ہوگا کہ ای وی ایم جو ہے اس کو فیل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ فرض کریں ایک اور تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی تھوڑا پیسہ کھرچنا پڑے گا اس چیز میں اس میں یہ ہے کہ ایک ایک سیٹ کے اوپر چار سو چار سو بندوں کینڈیڈیٹس کو کھڑا کرنا شروع کریں ایک ایک سیٹ کے اوپر چار سو چار سو جب کینڈیڈیٹس کھڑے ہوں گے چاہے ویدھان سبا ہو چاہے لوگ سبا ہو تو ای وی ایم فیل ہو جائے گی کریش ہو جائے گی ای وی ایم کو یہ کوئی پارک میں تھوڑا نہ لگائیں گے اور یہ جو ہے الیکشن کمیشن کا بھی یہ ایک ایک اس کا کلوز ہے کہ ایک لیمٹیڈ شاید سکسٹی ہے کہ اس سے زیادہ اگر کینڈیڈیٹس کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں ہمیں بیلٹ سے الیکشن کروانا پڑے گا تو ای وی ایم کو تو فیل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ساری وپکش کی پولٹیکل پارٹیز ای وی ایم کو پرنسپل پولٹیکل چیلنج مان کر اور جو ہے چار سو چار سو پانچ سو پانچ سو کینڈیڈیٹس گاؤں گاؤں سے کنڈیڈیٹس کھڑا کرنا شروع کریں تو ای وی ایم جو ہے وہ ختم ہوگی ادروائز جو ہے اس دیش میں انہی لوگوں کی حکومت چلتی رہے گی جو لوگ اگر ہم لوگ سارے کٹھا ہو جائیں تو جو ہمارے جوتے کا فیتہ کھولنے میں اور بند کرنے میں گروہ محسوس کریں ان لوگوں کی حکومت ادروائز چلتی رہے گی اس دیش میں چوروں کی حکومت چلتی رہے گی اب اڈانی کو آپ دیکھ لیجی ایک دن میں کتنا کروڑوں کا گھٹا ہو گیا جو آج تک نہیں پڑا یہ تو پورے دیش کا بھائی صاحب گھٹا ہی کرتے آئے ہیں یہ لوگ اور اس کا یہی طریقہ ہے آپ نے پوچھا کہ ای وی ایم کو کیسے فیل کیا جائے تو ای وی ایم کو اس طریقے سے ہم لوگ فیل کر سکتے ہیں کیونکہ رام منورلویا نے ایک بات کہی تھی رام منورلویا نے کہا تھا کہ جندہ قومیں پانچ سال انتجار نہیں کرتی لیکن اس بات کو تو ہم سب جانتے ہیں لیکن رام منورلویا جی کا ایک اور واقعہ تھا ایک اور ان کی کوٹیشن تھی جس کو بھوشے جانے گا کہ اگر اگر راج صحیح نہیں چل رہا ہو تو اراج اکتہ فیلا دیجئے اس اراج اکتہ سے کچھ نہ کچھ پوزیٹیو چیزیں نکلیں گی تو ای وی ایم کو فیل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ای وی ایم کے اندر اراج اکتہ فیلا دیں چار سو چار سو پان سو پان سو کینڈیڈیٹس کھڑا کریں ایک ایک ویدان سبا سے ایک ایک لوگ سبا سے جس کے لئے آپ کی پارٹی یا آپ کی جو دل ہے یا سنستہ ہے وہ جاگرک کرے گی لوگوں کو اس چیز کے لئے ہمارے اس بارے میں کافی بڑے پولیٹیکل لیڈرشپ سے ہماری باتیں چل رہی ہیں جس میں میں ابھی نام نہیں لوں گا لیکن میں ان کے ٹچ میں ہوں اور ایسا آپ دیکھیں گے کہ پرماتما نے شکر رکھا وائی گروہ جی کی کرپا بنی رہی تو اتر پردیش کے اندر یہ ایکسپیریمنٹ ہوگا تو ایسی نا جی کہ ہریانہ ہندو جاٹ فیملی تو جڑے نے سکھ جڑے نے کنورٹ ہوئے اور چار سال جیل کٹ کے آئے اندولند دے دوران اور انہوں نے ایک بڑیاں گلنا کیتی ہیں ایوی ہم نو لے کے چاہے سکھ تر ہم نو لے کے ترم پرورتہ نو لے کے بڑیاں بڑیاں گلنا اور جڑیاں مہتب پورن گلنا جڑیاں جو نانوالوں کیتی ہیں اگر یہاں نوالے سمجھ دیکھاں گے کہ انہوں نے راجنیتے کے تارمی کہتے سماجے کے انہوں نے گلنا دا کی اثر ہوندہ ہے کیامرامین گردیال سنگھ دینال امری سرطو کلویندر سنگھ دی وشیش رپورٹ